دینی معلومات امیر بننے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے عوام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں امیر ہوں مجھے امیر مانو اگر امیر مجھے نہیں مانتے ہو تو پھر تم گمراہ ہو جاتے ہو اسی لئے مجھے امیر مانو میں جو کہوں گا وہ مانو اس کے بارے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں حدیث جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی امی فقال اہدوہما یا رسول اللہ امرنا علا بعضی ما واللہ کا اللہ وقالالآخر مثل ذالک انا واللہ لا نؤلی علا هذا العمل اہدا سألہو بخاری شریف میں حدیث نمبر سات ہزار ایک سو انچاس پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیس پہ ابودعو سریف میں حدیث نمبر 3589 پہ مسند احمد مجل نمبر چار سفہ نمبر چار سو نو پر یہ حدیث ملے گی آپ کو صاف الفاظ میں ملے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی امیری طلب کرتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ ابو موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے میں آیا اور میرے دو چچا کے جو ہے بیٹے آئے انہوں میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے فلان جگہ کا امیر بنا دیجئے اور دوسرے نے کہا اسی طرح کہ مجھے فلان جگہ کا امیر بنا دیجئے تو حضور علیہ السلام نے قسم کھائی کہ قسم خدا کی میں اس تقس کو امیر نہیں بناوں گا جو امیری طلب کرے تو یہاں پر ایک اصول نکلتا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے لئے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یاد رکھیں یہ میری بات نہیں ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ میرا اصول نہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے آپ نے قسم کھا کر کہی کہ جو امیری طلب کرے گا جو امیر بننے کے لئے کہے گا کہ مجھے امیر بناو اور جو کہے گا کہ مجھے امیر مانو میں امیر ہوں خود طلب کرتا ہے امیر بنتا ہے تو اسے امیر مت بناو یہ میرے آقا کی تعلیم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آج اگر تم کسی کو امیر مان رہے ہو تو پھر یاد رکھو سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ وہ امیر بننا خود کہہ رہا ہے یا نہیں اگر وہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے امیر مانو تو پھر یاد رکھو آپ اسے امیر مان لو لیکن میرے نبی کی بات آپ سے چھوٹ جائے گی میرے نبی کا اصول آپ ٹوٹ رہے ہیں لہٰذا یہ کہنا چاہوں گا امیر بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ امیر بننا خود ظاہر نہ کرے کہ مجھے امیر بناو امیر اگر کوئی امیری کے طلب کرتا ہے امارت طلب کرتا ہے تو پھر وہ امیر بننے کے لائق نہیں ہے یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے بہرکیف امیری کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا یاد رکھیں نہ میں اختلاف کروں گا نہ کسی کو کچھ کہوں گا میں صرف وہی باتیں کروں گا جو آپ علیہ السلام نے بتائی ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین